بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اللہ کریں آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں تو آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہاں پہ آج کا کتے ملوک شروع یہاں پہ کراچی میں بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے اور وہ ایسے کہ ہلکی ہلکی پھوار پڑھ رہی ہے کسی ٹیم بارش تیز ہو جاتی ہے کسی ٹیم ہلکی ہوتی ہے بہت مزے مزے کا موسم ہے میں باہر گئی تھی میں نے کہا میں باہر جا کے ویڈیو بناوں گی لیکن نہیں بنا سکی کیونکہ ایک دم سے اندھیرہ چھا گیا تھا اور اتنے گھنے باتل آ گئے کالے کالے کہ بلکل اندھیرہ دیرہ ہو رہا تھا میں پانچ بجے باہر گئی تھی تو ابھی تک ہم لوگ باہر گھومتے رہے ہیں اب آٹھ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم لوگ گھوم گھوم کے ہم نے بہت انجائے کیا ہے آج لیکن میں آپ بین بائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ اندھیرہ اندھیرہ ہو رہا تھا اور ویڈیو صاف نہیں بن رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلو اگر کل موسم اچھا ہوا تو میں دن میں باہر جاؤں گی اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کراچی کا موسم کتنا خوبصورت ہو گیا ہے تو ویسے تو بہت زیادہ گرمی تھی اور اوپر سے جو ہماری عید آ رہی ہے عید قربان تو منڈیوں میں تو بہت میلے لگا ہوا ہے لیکن ہمیں نہیں جانے دیتے نا اس لیے منڈی میں تو پھر مرتی جاتے ہیں تو میرے بھی ہزبن گئے تھے منڈی میں اور بھائی گئے تھے جنور خریجنے کے لیے تو ابھی تک تو انہیں کوئی پسند نہیں آیا دیکھ کے واپس آگئے ہیں اب دیکھیں انشاءاللہ کل یا پھر پرسو کیونکہ سمالنے والا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اوپر سے اگر بارش آ جائے تو پھر جانوروں کو سمالنا بہت مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے آج نہیں کل انشاءاللہ ہمارا بھی جانور آ جائے گا تو پھر عید کریں گے اور عید کے پہلے دن ضبق کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی قصائی مل گیا تو کہ عید کے پہلے دن ضبق کریں نہیں تو پھر دوسرے دن ضبق کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک جو بھی قربانیاں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی منظور و مقبول فرمائے اور سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی تو ابھی مہنگئی تھی کچن میں لیکن کھانا بنانے کے لیے لیکن کھانا بنانے کا موڈ نہیں ہوا بالکل بھی تو میں نے اپنے ہزبینٹ کو بھیجا ہے باہر ہوتل پہ میں نے کہا آج آپ باہر سے کھانا لے کے آئیں تو کھانا کھاتے ہیں ابھی میرے ہزبینٹ گئے ہوئے ہیں باہر کھانا لینے کے لیے تو وہ آتے ہیں پھر کھانا لگاتے ہیں کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر میں اپنے ہزبینٹ کو بھی بولوں گی وہ بول رہے تھے کہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے ہم نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تو میں بھی اپنے بہن بھائیوں سے سلام دعا کروں گا تو وہ آتے ہیں تو پھر وہ ویڈیو بنائیں گے جی تو پیاری یوٹیوب فیملی میرے ہزبینٹ آگئے ہیں کھانا لے کے تو وہ کھانا لے کے آئے ہیں زنگر برگر ہے اور تکہ ہے یہ روٹیاں ہیں تو ابھی آ رہے ہیں میرے ہزبینٹ پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور آپ بہن بھائی بھی ضرور آئیں جس نے بھی کھانا کھانا ہے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں ہمیں بہت اچھا لگے گا جی تو یہ لائے ہیں میرے ہزبینٹ تکہ اور یہ لائے ہیں زنگر برگر تو یہ دیکھیں جی اس میں چیز بہت ساری ڈالی ہوئی ہے یہ چٹنی وغیرہ ہے ہرائتہ ہے یہ روٹیاں ہیں تو ابھی آ رہے ہیں میرے ہزبینٹ آ جائیں کھانا کھائیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے تو میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں سے دعا سلام کرلوں آج ایک چھوٹا سا کلپ ہم نے بنایا کافی دنوں کے بعد تو آج کے لئے اتنا ہی ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور ابھی ویسے بھی عید کا موقع ہے اور خوشیوں کا موقع ہے تو مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ ویڈیو نہیں بنا پا رہے ہیں انشاءاللہ روٹین پہ آ جائیں گے ضرور آ جائیں گے اور ہم جتنے بھی بہن بھائیوں کے ویڈیو آتے ہیں ہم ضرور دیکھتے ہیں لیکن جتنے بھی ویڈیو آتے ہیں ہم دیکھتے ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ بہن بھائی ناراض نہیں ہویا کریں کیونکہ ہم نے تقریباً پانچ چھ سو سبسکرائب کی ہوئے چینل تو اب اتنے ویڈیو تو کوئی بھی نہیں دیکھتا جب ٹیم ملتا ہے جتنا ملتا ہے ہم ضرور دیکھتے ہیں ویڈیو تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ